امرجنس آف جارب سٹیٹس کب سے شروع ہوا سرے ہیں؟ جو یہ بھرتپور کے سنسنوار چوڑا من کے رستیدار ہے بالو کے پیتا جی بالرام کے پیتا جی جن کے نام پہ بلبگڑ بستا ہے وہ چودری ہوتے تھے چودری کا کام ہوتا تھا اپنے گاؤں سے ٹیکس لینا اور راجہ کو دینا ہاں جو بھی شکدر ہوتا تھا مغل شکدر اس کو پہنچا دینا تو اس سمیے میں جب انہوں نے دیکھا کہ جو سینٹرل آتھارٹی ہے وہ ویک ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم ان کو کیوں ٹیکس پہنچائیں تو انہوں نے اپنا خود کا سسٹم کھڑا کر لیا فرق شیار نے پہلے کوشش کی ان کو دبانے کی جب نہیں دبا پائے تو انہوں نے اٹھا گئے ایکسپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آپ فرید آباد کا علاقہ یہاں سے شروع کر کے جہاں سے دلی کی سیمہ ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے یہ فرید آباد کا پورا ہوڈل پلول یہ پورا علاقہ آپ اس کا ٹیکس کلیکٹ کیجئے اور یہ اور اس کو وہاں پہ انہوں نے راجہ کی اپادی دی دی تو وہاں سے بھلوگڑ سٹیٹ بن گیا اللہ سنگھ جو پٹیالا والا جو آج تو اپنے آپ کو سیکھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جیسل میر سے آئے ہوئے راجبوت ہیں لیکن سچا ہی یہ ہے کہ فولا جو تھا ان کا پوروز وہ تو اپنے آپ کو جاٹ کہتا تھا اور اللہ سنگھ بھی جو تھا وہ اپنے آپ کو جاٹ کہتا تھا جو سیکھ بن گیا تو یہ تھے یہ بھی صدھو میرے خیال میں ان کا گوتر ہے اور صدھو گوتر یہ خواب کے مطلب ایک طرح سے عدد سے یہ لوگ تھے یہ سامنہ وغیرہ کا ایریا میں یہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ اپنا راجہ ستھابط کیا عبدالی کی مدد سے کیا عبدالی کی دی ہوئی اپادی راجہ رازگان آج بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور تو اس رنگ سے انہی کے پریوار سے نکلے ہوئے ہیں نابا اور جیند نیچے بھرتپور چوڑا من کا پریوار تو ختم ہو گیا تھا اور بلرام کا پریوار ختم ہو گیا اٹھارہ سو ستاؤن کے ودرو میں لیکن بھرتپور جو تھا وہ والا پریوار ابھی بھی چل رہا ہے اسی سے نکلے ہوئے ہیں دھولپور انہی کے سمبند رکھتے ہیں اور مرسن جو ہے ادھر ایک تھاکور مرسن میں ہوتے تھے جنہوں نے انگریزوں کو مدد کی تھی فورٹین مرے لانسر کھڑی کرنے میں گوہد گوہد انفیکٹ سب سے پرانا جاتوں کا سٹیٹ ہے جو چمبل کے اس پار ہے ایک ماتر سٹیٹ جو چمبل کے اس پار ہے تو اس ٹن سے پر یہ جہاں تر سارے کے سارے اٹھارویں صدی اور وہ بھی اٹھارہ سو ساتھ مکھے تھا نہیں نہیں ان میں سب سے بڑا سٹیٹ تو ایک سمیں میں سورجمل کے ٹائم میں جو تھا وہ بھرتپور تھا پھر بعد میں پٹیالہ بھی بڑا سا تھا